اس یونٹ کا نام ہے گورنمنٹ بجٹ تو اس میں سب سے پہلے مددے کی بات تو یہ دھیان رکھنی ہے کہ گورنمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے نا بیسیگلی سرکار کا اس میں سرکار اپنی جو بھی ریسپٹس ہیں ہے نا یہ کہہ سکتے ہو کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنے والا ہے یا جو بھی خرچے ہیں پیمنٹس ہیں کہاں کہاں پیسہ جانے والا ہے دیورنگ ون فسکلیئر وہ سب ریکارڈ کرتا ہے کہ اگلے ایک سال میں کہاں کہاں سے پیسہ آئے گا کہاں کہاں سے پیسہ جائے گا لیکن سب سے امپورٹن بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ یہ جو ریسپٹس اور پیمنٹس وہ ریکارڈ کرتا ہے بتاؤ کرش یہ ایکچول والی ہوتی ہے یا ایسٹی میٹڈ والی ہے ہاں ایسٹی میٹڈ والی ہوتی ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ بجٹ ہم ہمیشہ بھوشے کا بناتے ہیں آنے والے ورش کا بناتے ہیں یہ ہوتا ہے گورنمنٹ بجٹ اب آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہی ہے پوائنٹ نمبر ون کہ آخر گورنمنٹ بجٹ بنا کیوں رہی ہے سرکار اس کو کیا ایسی پڑی ہے اس کے کیا ادھشیں ہیں سرکار کے گورنمنٹ بجٹ بنانے کے تو اس پر تمہیں کچھ پتا ہے کرش سرکار کے کیا اوبجیکٹیوز ہیں تین تو بہت ایمپورٹنٹ ہیں ہاں پہلا ہے اوبجیکٹیو ری ایلوکیشن آف ریسورسز ری ایلوکیشن آف ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں سرکار انہیں ری ایلوکیٹ کرتی ہے مطلب دوبارہ سے لگاتی ہے اب مالو کلاس میں پانچ بچے ہیں پہلے بچے کو میں نے بیس چاکلیٹ دے دی باقیوں کو ایک ایک چاکلیٹ دی تو گڑ بڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا ان سے کہوں گا میرے کو دوبارہ سے ایلوکیٹ کرنا ہے اب میں سب کو تین تین دوں گا تو ری ایلوکیشن آف ریسورسز کا مطلب ہے کہ سرکار بھی دیکھو کیا چاہتی ہے اس میں مدے کا کیورڈ بتا رہا ہوں سرکار اس میں بیلنس بنانا چاہتی ہے between ہاں ملہا rich and poor نہیں between goals of social welfare and profit maximization ملہا سرکار جو ہے کچھ اسکول بھی بنائے گی لیکن ساتھی ساتھ اپنے منافقہ بھی سوچے گی تو اس کا ایک بیلنس بنانا ہے سرکار کو تو وہ اپنے ریسورسز کو اس طرح سے allocate کرنا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ بجٹ کا مین ادیش ہے اسی در ہے دوسرا ادیش ہے کیا ہے ہاں redistribution of income ملکل سے اس میں ہے وہ امیر گریب کا بھیدبہ ہو redistribution of wealth یا income کچھ بھی کہہ سکتے ہو تو اس میں سرکار کا ادیش ہے کیا ہوتا ہے main keyword لکھ دے دا ہوں اس میں سرکار کا ادیش ہے ہوتا ہے کہ سرکار reduce کر سکے inequality کس کے بیچ میں ہاں rich اور poor کے بیچ میں یہ سرکار کا main ادیش ہے ہوتا ہے تو اس کے لئے سرکار کیا کرتی ہے کہ بھئی rich جو ہاں rich پر تو زیادہ tax لگا دے گی اور گریب لوگ جو ہیں انہیں یا تو subsidy دے دے گی یا ان کے لئے الگ الگ طرح کی relief schemes نکال دے گی بھئی آپ کو ہم relief دیں گے subsidy دیں گے یہ سر تو یہ سرکار کا main objective ہوتا ہے redistribution of wealth اور تیسرا سب سے main objective ہوتا ہے economic stability کہ بھئی اکنومی میں استھرتہ بنی رہے ایسا نہ ہوگی پتا چلا inflation ہی ہوتا گیا inflation ہی ہوتا گیا اور لوگ بیچارے پریشان ہو گئے تو اس کے key words لکھ دیتا ہوں کہ inflation ہو یا deflation ہو دونوں ہی چیزوں میں سرکار کچھ قدم اٹھاتی ہے تاکہ stability بنی رہے اب وہ کیا قدم ہوتے ہیں وہ کل پڑھائے تھے اگر inflation کے case چل رہے ہوں گے تو tax بڑھا دے گی deflation چل رہا ہوگا تو tax کم کر دے گی اور سرکار inflation چل رہا ہوگا تو اپنے expenditure کیا کر دے گی کم کر دے گی deflation چل رہا ہوگا تو اپنے خرچے کیا کر دے گی بڑھا دے گی تو عام طور پر سرکار اس طرح سے کام کرتی ہے باقی کچھ اور چھٹ منجے objectives بھی ہیں وہ آپ بس پڑھ کے بھول سکتے ہو ملدہ اس پہ زیادہ کوئی ایسا hard and fast چیزیں آپ سے نہیں پوچھے گا جیسے کی بھئیہ سرکار کا objective ہے reducing poverty ہے نا گریبی کم کرو بے روزگاری کم کرو ہے نا etc یا managing public enterprises بہت ساری سرکاری کمپنیاں ہیں جن کو آپ PSUs کہتے ہو public sector undertakings تو ان سب کمپنیوں کو manage کرنا وہ بھی سرکار کا objective ہے اس کے علاوہ economic growth ہماری economic growth کرے سرکار اس بات کا بھی دھیان رکھتی ہے تو مطلب یہ بھی کچھ چھوٹے موٹے objectives ہیں جو سرکار دھیان رکھتی ہیں ہے نا تو یہ ہو گیا جی objectives of government budget اب government budget کا structure یا component یہ آپ کو پتا ہونا چاہیں اور اسی میں پریبھاشائیں بھی آ جائیں گی تو یہ بہت important چیز ہے کریش بھائی آؤ اسے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے تو سرکار کیا کرتی ہے اپنے budget کے دو حصے کرتی ہے کیا کیا capital budget اور دوسرا revenue budget ٹھیک ہے اب alert ہو جانا سارے online والے بچے اب کچھ باتیں پوچھو ہوا تھوڑی دیر میں پھر بتانا ہے اب capital budget کے اندر دو باتیں ہو سکتی ہیں کیا کیا ایک ہو سکتی ہے capital receipt ایک ہو سکتی ہے capital expenditure اور revenue budget میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک ہو سکتا ہے revenue receipt اور ایک ہو سکتا ہے revenue expenditure تو شروع سے شروع کرتے ہیں capital receipt کسے کہیں گے تو capital receipt ہم کہتے ہیں جو چیزے یا تو liability بڑھائیں یا asset کم کریں انہیں ہم کہتے ہیں capital receipt اور capital expenditure کنے کہتے ہیں جو چیزے یا تو asset بڑھائیں یا liability کم کریں انہیں ہم کہیں گے capital expenditure revenue receipts کنے کہیں گے revenue receipts جن سے نہ تو liability بڑھے اور نہ ہی asset کم ہو تو انہیں بولتے ہیں revenue receipt اور revenue expenditure کسے بولتے ہیں جن سے نہ تو liability کم ہو نہ asset بڑھے تو انہیں بولتے ہیں revenue expenditure تو یہ ہو گئی پریبھاشا ٹھیک ہے اب کچھ ادھارن بتانے ہیں آپ کو جیسے capital receipt سے شروع کرتے ہیں capital receipt کا کوئی example بتاؤ وہ تو بعد میں کرتی ہے سرکار ویسے capital receipt کا چلو ایک example ہو گیا disinvestment disinvestment تو مان لے دن disinvestment ہے 100 روپے ایسی کچھ بھی figure لکھ رہا ہوں ہے نا تو مان لے دن disinvestment ہے 100 روپے کی پھر اس کے بعد اور کوئی example capital receipt کا بداؤں recovery of loan ہم نے کسی کو loan دیا تھا اور اس کے پیسے ہمیں واپس مل گیا تو یہ ہمارا asset کم ہو گیا یہ دونوں points بتاؤں ہیں کیا ہیں disinvestment اور recovery of loan یہ بھی ہمارا asset کم ہو رہا ہے اور یہ بھی ہمارا asset کم ہو رہا ہے تو مان لے ہمیں 200 روپے recovery of loan مل گیا ٹھیک ہے نا یہ capital receipt کے کچھ example لکھ لیں اب چلو اسی طرح بتاؤ capital expenditure asset create liability کم ہوئی اب مالوں سرکار نے سڑکے بنائی construction of roads تو یہ asset create ہو گیا تو مال نے تھا سرکار نے 300 روپے کی roads بنائی ہے نا یہ capital expenditure ہے اس کے علاوہ liability کم کرنے والا کوئی بتاؤ جیسے اس سے تو asset بڑھ رہا ہے ہاں repayment of loan اب ہم نے کہیں سے loan لے رکھے تھے وہ ہم نے واپس کر دی ہے repayment of loan مال لو 400 روپے کا loan ہم نے واپس کر دیا تو یہ ہو گیا جی capital expenditure بلکل صحیح بچوں نے صحیح بتایا اس کے بعد revenue receipt اب revenue receipt جو ہوتی ہیں وہ ویسے اپنے آپ میں دو طرح کی ہوتی ہیں ہاں ایک ہوتی ہیں tax revenue تو tax کون کون سا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے direct tax مال لو 50 روپے direct tax ہے اور دوسرا tax کون سا ہوتا ہے indirect tax تو مال لو 100 روپے indirect tax ہے تو ان دونوں کو بولتے ہیں tax revenue اس پر الگ سے چرچہ کر لیں گے اور کچھ ہوتے ہیں non tax revenue non tax revenue کون سے ہو گئے example ہاں جیسے سرکار کو s cheat مل گیا سرکار کو کہیں سے dividend مل گیا سرکار کو کوئی special assessment مل گیا مال لو اس طرح کے بہت سارے example ہیں مال لو ہم نے s cheat لکھ لی تو سرکار کو 50 روپے کی مال لیتے ہیں s cheat مل گئی تو یہ سب کیا ہے revenue receipt پھر revenue expenditure چھوٹے چھوٹے خرچے کوئی سرکار کے جیسے سرکار نے اپنے employees کو salary پے کری تو وہ revenue expenditure ہے سرکار نے interest پے کرا مال لو جو loan لیا تھا 200 روپے کا تو وہ کیا ہے ایک revenue expenditure ہے تو مطلب ultimately سرکار کا government budget کا component اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اب تیار ہو جاؤ بھائی online والے چیتے بھی کرش بھائی تم بھی ٹھیک ہے اب سب سے بہلے آپ کو یہ بتانا ہے total expenditure کسے کہتے ہیں total expenditure very good تو بتاؤ وہ کتے روپے ہے total expenditure کتے روپے ہے class چلے گی نشتہ دیدھی 7 بجے تک موٹا موٹا نہیں نہیں ہاں کتنے روپے ہے 1200 ok اور total receipts کا کیا فارمولا ہے capital receipts plus revenue receipts capital receipts plus revenue receipts بتاؤ کتے روپے ہے 500 500 ok پکا بھائی online والے بچے بھی یہی بھیجے نا تب بات صحیح ہوگی 500 کیسے 200 اور 200 400 اور 500 چلو بلکل صحیح ٹھیک ہے تو اب دیکھو سب سے بڑا کھیل اب ہمارے total expenditure ہیں 1200 اور total receipts 500 ہے نا تو یہاں سے ہم کہتے ہیں ایک terminology نے جنم لے لیا کیا کہتے ہیں budget deficit تو budget deficit کا formula بن گیا total expenditure minus total receipts تو ہمارا budget میں کتنا deficit آ گیا جی 700 کا تو اسے کیا بولتے ہیں budget deficit 700 ٹھیک ہے clear ہو گیا point اب بتاؤ سرکار کیا کرے گی now government will اب بجٹ میں سرکار کو پتا 700 روپے کی کمی ہے ہاں very good کرش بھائی اوپی تو government جو کرے گی government will borrow 700 روپے اب government 700 روپے borrow کرے گی to cover this اس کی بھرپائی کرے 700 روپے اب government 700 روپے borrow کریں گی بھرپائی بھرپائی کرے گی اب دیکھو کرش بھائی اب کیا ہوگا جیسے ہی سرکار borrow کرے گی 700 روپے تو یہ پھر borrow بھائی 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 سرکار سرکار بھائی سرکار سرکار کمپلیٹ بجٹ بن گیا capital receipt آ گئے capital expenditure revenue receipt اور revenue expenditure آ گئے یہ ہو گیا نظارہ اب budget deficit بھی 3 type کا ہوتا ہے کیا کیا پہلا کون سا ہوتا revenue deficit revenue deficit کا formula بتاؤ revenue deficit کا formula کیا revenue expenditure minus revenue receipt تو اگر ہم اپنے example میں اس کو solve کریں تو revenue expenditure کتنا ہے ہمارا سب سے last میں 500 اور revenue receipts کتنی ہیں 200 تو مللہ ہمارے example میں revenue deficit کتنا آ جائے گا 300 روپے پھر دوسرے طرح deficit کون سا ہوتا ہے fiscal deficit اس کا formula کیا ہوتا ہے fiscal deficit کا total expenditure minus total receipts لیکن bracket میں receipts میں کیا نہیں لینے excluding borrowings تو borrowings کو چھوڑ کر آپ total receipts لینے ہے total expenditure اگر ہم اپنے example میں دیکھیں تو ہمارے example میں total expenditure کتنے 1200 اور total receipts لینے لیکن receipts میں borrowing کے 700 مت جوڑنا تو 300 400 اور 500 500 ہے نا تو اس کا مطلب ہمارے total expenditure 1200 اور total receipts میں borrowing مت جوڑنا تو 500 تو کتنا آگیا fiscal deficit 700 تو آپ کو مزیدار بات تو پتہ ہی ہوگی کہ اسی لئے کہا بھی جاتا ہے کہ fiscal deficit signifies borrowings only تو fiscal deficit 700 روپے آ رہا ہے یہ basically یہ signify کر رہا ہے کہ آپ borrowing 700 روپے ہیں fiscal deficit signifies borrowings only ہے نا مزیدار گانی اور fiscal fiscal deficit کا دوسرا formula ہے budget deficit نہیں plus borrowings budget deficit plus borrowings یہ mcq میں چلتا ہے formula یہ یاد رکھنا ہے اب سرکار نے borrow کر لیا اس کے بعد budget میں کتنا deficit ہے borrow کرنے کے بعد budget deficit bracket میں لکھ دیتا ہوں borrow کے بعد borrow کے بعد سرکار کے budget میں کتنا deficit تھا ملہ جیسے یہاں پہ deficit آیا تھا پھر سرکار نے seven and eight borrow کر لیے تھے تو borrow کرتے ہی سرکار کا مطلب اگر ہم اب دیکھیں گے تو total total match کر رہے کوئی deficit نہیں ہوگا ہے نا تو borrow کرنے کے بعد budget deficit ہمیشہ ہی ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو fiscal deficit کا یہ formula بن گیا budget deficit plus borrow to یہ answer دیکھو کتنا ہی نکلے گا seven and eight تو یہ بھی fiscal deficit کا formula ہے یعنی ki budget deficit plus borrow یہ MCQ کے لئے گھر سے یاد کر کے جانا اور fiscal deficit کا ایک formula اور ہے وہ capital receipt میں کیا نہیں لینی borrow so جیسے ہم اگر اپنے example کی بات کریں تو ہمارے example میں revenue deficit کتنا تھا ایک بار دیکھیں ہمارے example میں revenue deficit یہ دیکھو یہ نکال رکھا نہیں ہمارے example میں ہم نے نکالا تھا revenue deficit 300 اب capital expenditure تم بتاؤ دیکھ کر کتنے capital expenditure second column میں 300 اور 400 700 minus capital receipts بتانی ہے لیکن borrowing کو چھوڑ کر capital receipts دیکھو ہمارے example میں کتنی ہے لیکن borrowing مت لینا 300 تو اب دیکھو جادو کرش بھائی تو کیا آئے گا answer 700 تو بھائی fiscal deficit جو ہے وہ ہمیشہ borrowing کے برابر ہی نکلے گا ہے نا تو یہ proof ہوگی بات لیکن formula تین و یاد رکھنے MCQ کے لیے hot question کے لیے ہر چیز کے لیے کہ fiscal deficit تین پرکاروں سے نکالا جا سکتا ہے اور تیسرا اور آخری پرکار جو ہوتا ہے deficit کا وہ ہوتا ہے primary deficit وہ بہت simple ہے primary deficit وہ کیسے نکلتا ہے ہاں کیونکہ وہ fiscal deficit کا extension ہے تو اس کا formula ہو گیا fiscal deficit minus interest payments تو fiscal deficit جیسے ہمارے example میں 700 اور interest payment کتنا کر رہے ہیں ہم جیسے ہمارے example میں دیکھو interest کتنا pay کر رہے 200 تو interest payment minus کر 200 تو کتنا آ جائے گا 500 تو ہمارے example میں primary deficit آ گیا 500 تو تین type deficit clear ہوگئے نا اچھے سے یہ سب ان کی باری کیا ہیں ٹھیک ہے جو سب بچوں کو بلکل دھیان رکھنی ہے اچھے سے اب ان deficits کے بعد وہ سب سے important چیز ہے یہ پوچھ لیتا ہے عام طور پر کسی بھی deficit کا پوچھ لے سب میں ایک ہی کہانی چپ کانی ہے کی ان deficits کا implication کیا ہے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اگر deficit ہے خرچہ زیادہ ہے تو کیا دکھت ہے ہونے تو کیا signify کر رہے ہے اس کے implications کیا ہیں تو ایک تو یہ signify کرتا ہے dis savings in economy خرچہ زیادہ ہونے کا مطلب کیا کی نے کیا سمجھ جا تا کل آپ saving میں سے use کر رہے تو اگر خرچہ زیادہ ہے deficit ہے economy میں تو اس کا مطلب یہ dis savings درشا رہا ہے تو پہلا implication ہوگی dis savings in economy دوسرا implication repayment burden اب آپ نے borrow کرے 700 روپے سرکار نے borrow کرے 700 روپے تو سرکار پہ بوجھ آگیا تو deficit ابھی شا repayment burden اور لکھنا ہو تو یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ یہ درشا رہا ہے کہ سرکار کی earnings ہیں وہ insufficient بھئی تب ہی پیسو کی کمی ہے نہیں تو کمی ہوگی اور چوتھا تو exam میں چپکا کے آنے ملہ بینہ اس کے تو کچھ لکھ نہیں نہیں debt trap لکھ سکتے ہو اور ایک ہے inflationary situation کیونکhi deficit ہے سرکار خرچہ زیادہ کر رہی ہے سرکار خرچہ زیادہ کرے گی تو ایک نومی میں inflation ہونے کا خطرہ ہے تو it leads to inflationary situation اور باقی debt trap بھی چپکا سکتے ملہ بھڑیا points ہو گئے آپ کے پاس implications کو بتانے تو revenue deficit ہو fiscal deficit ہو یہ آپ چپکا سکتے ہو کہ یہ implications ہیں پھر implications کے بعد بچو جی وہ پوچھتا ہے measures to correct لیکن کسے correct کرنے کے measures revenue deficit کی آپ revenue deficit کو کیسے correct کر سکتے وہ اس سے آپ کو دو measures پوچھے گا اس میں دو ہی measures ہوتے ہیں میل لی تو اگر آپ revenue deficit زیادہ ہیں تو کیا کریں گے بتاؤ جی online کے چیتو revenue deficit کو cover کرنے کے لیے سرکار کو کیا کرنا چاہیے تیکس بڑھا دینا چاہیے very good تاکہ سرکار کی income بڑھے very good اور expenditure کیا کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے تو simple سی بات ہے کسی بھی آدمی کو اگر آپ مال کوئی آدمی آپ کے پاس آکے کہ رہا پیسے کی کمی ہو گئی تو کیا سلہ دھو گئی کھرچے کم کر اور اپنی income بڑھا تو بس ہم سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیکسز بڑھاؤ ہے ٹیکسز بڑھانے کا مطلب ہے revenue بڑھاؤ اور کیا کم کرو decrease in expenditures خرچے کم کرو تو بس آپ کو دو ہی measures لکھنے کہ سرکار کو بولو کہ یہ کرے اور اسی طرح question یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ fiscal deficit کو finance کیسے کرو گئے اب مالو سرکار کو پیسو کی کمی پڑی ہے نا تو وہ 700 روپے لائے تھے نا ہم ابھی ہمارے example میں borrowing تو 700 روپے کہاں سے لاؤگے کرش بھائی مندر میں پڑے ہیں کہاں رکھے 700 روپے تو borrowing کرنے پڑے گی یا تو اپنی جنتہ سے ہاتھ فیلانا پڑے گا یا دادا جی دادا جی دادا جی پلیز ہمیں پیسے دے دو ہے نا تو دادا جی تھوڑے note extra چھاپ کے آپ کو دیں گے اسی بات کو کہتے تھے کل جو سکھایا تھا کیا deficit financing اور یا پھر دادا جی نے بھی منہ کر دیا لوگوں نے بھی منہ کر دیا تو ہم اپنا جھولا لے کے کہاں پہنچیں گے foreign میں world bank کے پاس تو borrowings from external sources تو مطلب ہمیں اپنے fiscal deficit کو پورا کرنے کے لئے borrow کرنا پڑ سکتا ہے پیسہ الگ الگ جنگ سے تو یہ بسیقل بن گیا financing اور fiscal deficit باقی الگ deficit کے difference پوچھ سکتا ہے وہ زیادہ بڑی چیز نہیں اس میں تو آپ کو بس formula لکھ یہاں تک کہانی یاد آگئی بھئی ہاں اب وہ بچائے جو مجھے بتانا ہے ایک بار کی revenue receipts کے دو types ہیں ٹیک ہے بہت بڑی چیتے بھی بڑی چل رہے ہیں ٹھیک ہے آن لائن کے چیتے لوگو یاد آگیا بھائیو بھائیو بہنو ٹھیک ہے کل کے question میں جو بچ گیا وہ بھی کرتے last میں کریں کل کے جو question بچے ہیں وہ بھی کریں آج کے تو کریں گی کریں کل کے بھی کریں گے کل والے question کر لیں گے کاجل دیدی don't worry ٹھیک ہے پانچ گوگل پہ ٹائپ کرو اور دیکھو انگریزی مطلب کیا دکھا رہے گوگل اب بچے vocabulary پر پڑھیں گے چلو اب بتاؤں گا کرش آپ کو کیا بتاؤں گا کی یہ جو government budget میں revenue receipts ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی چرچہ کر لے دیں یہ بھی detail پتا ہونی چاہی ہے کی جو revenue receipts ہوتے ہیں ہمارے government budget میں یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ہاں تو ایک ہوتا ہے tax revenue اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں non tax revenue یہ تھوڑا سا مطلب پتا ہونا چاہیے اب tax revenue جو ہے وہ اپنے آپ میں دو پرکار کا ہوتا ہے کون کون سا ایک تو direct tax اور indirect tax اب ان کا main difference آپ کو اچھے سے بتاؤ ہونا چاہیے ان میں main difference کیا ہے direct اور indirect tax جیسے direct tax جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کی liability to pay and burden falls on same person لیکن indirect tax میں کیا ہوتا liability to pay and burden falls on different person دوسری بات یہ کون سی nature کے ہوتے ہیں progressive بلکل صحیح income بڑھے گی تو tax زیادہ لگے گا اور indirect tax کون سی nature کے ہوتے ہیں regressive مطلب کہ گریب پر اس کا burden زیادہ پڑے گا اور امیر پر کم باقی اس کے examples to آپ لکھی لوگے جیسے direct tax کون سا ہو گیا income tax اور indirect tax کا ہو گیا GST non tax revenue میں کون کون سے آتے ہیں اب سرکار کو tax کے alawah کہا سے revenue ملتا ہے دیکھو اچھا والا fees and fines ہے نا یا سرکار کو اپنا کہیں سے dividend مل گیا اپنے کہیں پر نبیش کر رکھا ہے سرکار کو اپنی PSU کمپنیوں سے profits کمالی سرکار نے سرکار ہاں property والا تو مان لیتے ہیں ایک آدمی مر گیا اب اس کی property تھی اس کے آگے پیچھے کوئی رونے والا ہے نہیں تو یہ property پھر کس کو مل جائے گی legal آئر نہیں ہے تو سرکار کو مل جائے گی اس کی property تو اس کو کہہ دیتے ہیں اس cheat اسی طرح special assessment کی کوئی development کا کام سرکار نے کروایا اور اس development کے کام کی وزہ سے property owners جو ہیں ان کی property کی value بھڑ گئی تو سرکار ان سے بھی لمسم amount لے لیتی ہے نا تو یہ بھی ساری چیز مطلب کیا ہو جاتی ہیں سرکار کی capital expenditure یا capital receipt اور revenue expenditure یا revenue receipt میں difference بتاؤ کسی capital nature یا revenue nature کا difference بتانا ہو تو کیا بتاؤ گے مطلب ایک point definition کا لکھ دوگے جو جس کی definition اس کے بعد دوسرا سب important point جو لکھ نا capital nature والے یہ ہوتے non recurring nature کے لیکن revenue والے جو ہوتے ہیں recurring nature اور third یہ لکھ سکتے ہو کہ capital جو ہوتے ہیں ان کا impact کیا رہتا ہے long term کے لئے اور revenue والے ان کا impact کیا رہتا ہے short term کے لئے باقی تو ادھارن لکھ سکتے یعنی کوئی بھی بجٹ جو ہے جس میں ہم نے اتنی گمبھیر چرچہ کر لی وہ ہو سکتا ہے تین پرکار کا ہو جائے balanced budget surplus budget اور deficit budget deficit budget تو خیر پڑھی لیا تو balanced budget کب بولیں گے کرش total expenditure is equal to total receipt surplus budget total receipt is greater than total expenditure deficit budget total expenditure greater than total receipt very good ہے نا یہ بتا ہو نا چاہیں same implication to her deficit کے same measures to correct revenue کا پوچھے گا تو وہ والے دو point چپکان ہیں اور fiscal کا پوچھے گا تو یہ والا چپکان ہے primary میں پوچھتا نہیں کیونکہ primary تو fiscal کا extension ہے لیکن اس میں question پوچھتا ہے بچوں اس میں question پوچھ لیتا ہے تو اس پر تھوڑی چرچہ کر لیتے balanced یا surplus budget اگر ہے تو اس کا کیا وہ فائدہ پوچھ سکتا ہے کی ہے یا نقصان پوچھ سکتا ہے کی کی ہے تو تھوڑا اککہ دکھکہ پتا ہونے چھیں اسی طرح اگر deficit ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا نقصان ہے تو اس پر ٹپڑنی کر سکتے ہو کرش تم کی اگر deficit budget ہے سرکار کا خرچہ زیادہ ہے تو اس کا merit کیا ہوگا سرکار اگر خرچہ زیادہ کر رہی ہے recurring non recurring ایک بچہ پوچھ رہے کیا ہوتا recurring بار بار ہونے والے non recurring کبھی خبار ہونے ہاں تو merit یہ ہے خرچہ زیادہ ہونے کا کہ economic growth ہوگی کیونکہ سرکار خرچہ زیادہ کر رہی ہے لیکن demerit یہ مانتے ہیں کہ سرکار اگر خرچہ زیادہ کر رہی ہے تو اس میں سرکار اس کا مطلب کچھ نہ کچھ expenditure بھی کر رہی ہوگی تو یہ طرح سے deficit budget کا فائدہ نقصان دونوں angle پتا ہونے چاہے اور اگر surplus budget ہے خرچہ کم کر رہی ہے سرکار تو اس کا merit کیا لکھ سکتے ہو اس میں لکھ سکتے ہو کہ کوئی الٹے سیدھے خرچے نہیں کر رہی لیکن اس کا demerit یہ ہے کہ سرکار اگر خرچے نہیں کر اس کا demerit اس کا demerit اس کا merit بن جائے گا تو مطلب total in all یہ government budget ہے آپ سے جو پوچ سکتا ہے چلو تو سبھی بھائی بہین سبھی چھاتر چھاتر بتائیں کہ یہاں تک سب کو بلکل clear ہو گئی government budget کی بھئی story بلکل اچھے سے سمجھ آگئی تو ایک بار تھم سب بھیج دینا بھائی بہین کی بھائی یہاں تک بلکل اوکے ہے چلو شروع کرتے ہیں جی گورنمنٹ budget کی worksheet question number one سے deficit financing is بتائیے بچھو very good تو سب نے ایک سر میں صحیح بیز دیا very good printing more currency notes بس آپ answer کرتے رہنا ہے میں نے revise تو آپ کو کروائی دیا question number two fiscal deficit equals تو fiscal deficit کا ابھی ہم نے formula دیکھا تھا ہے نا ابھی just ابھی تھوڑی دیر پہلے revision میں تو کیا ہوتا formula fiscal deficit primary deficit کا formula fiscal deficit minus interest payments تو اسی formula کا اگر ہم بیوگ کر لیں تو بلکل صحیح very good اس کے بعد question number 3 direct tax is a tax which is imposed on direct tax ہم کس پر لگاتے ہیں very good شاہ باش کیونکہ direct tax کے دو ہی examples آپ کو یاد کر وائے ہیں income tax تو individuals پہ لگے گا corporate tax تو corporation پہ لگے گا very good صحیح ہو گیا اس کے بعد question number 4 which of the following is not a non tax revenue receipt ان میں س کیا non tax revenue receipt نہیں ہے یہ بتانے کیا non tax revenue receipt نہیں ہے very good goods and service tax جو ہے وہ non tax receipt نہیں ہے کیونکہ وہ tax receipt ہے very good اس کے بعد question number 5 very simple یہ بھی آپ نے ابھی یہ بھی is very good تو boring کیا signify کرتی ہیں سرکار کی fiscal deficit بالکل صحیح اس کے بعد question number 6 a surplus budget is one where surplus budget کب ہوگا جب ہم نے کون situation discuss کری تھی very good صحیح جب estimated revenue estimated خرچوں سے زیادہ ہو جائیں بہت بہت بڑی شاب باش اب تک سب کے صحیح چل رہے کوئی غلط ہی نہیں ہے اس کے بعد question number 7 deficit budget is one where deficit budget کون سا ہوگا یہ بھی ہم نے discuss کر ا تھا جب کیا ہوگا ہاں جب ہمارے estimated revenues جو ہیں وہ ہمارے estimated خرچوں سے کم ہوگے حالان کی c میں وہ ہی لکھ ہے تو مطلب c اور d basically same same سے ہی ہو گئے لیکن ہم نے پہچان صحیح کر رکھی ہے کہ جب estimated revenues خرچے سے کم ہو گئے تو deficit budget بہت بڑھ بڑھ اس کے بعد question number 8 what is included in revenue receipt revenue receipt میں آپ کیا include کرتے ہو تو سرکار کے revenue receipt میں tax بھی آ گیا سرکار کو interest بھی مل گیا سرکار کو profit بھی مل گیا very good سہی تو یعنی کی all of these چلو گے بھی سہی اس کے بعد question number 9 identify capital receipt of the government سرکار کی capital receipt کون سہی ہوتی ہے یعنی جن سے liability بھڑے یا جن سے asset کم ہو تو interest تو نہیں ہوگا fees and fine بھی نہیں ہوگا income tax بھی نہیں ہوگا very good borrowings یعنی کی جب سرکار loan لیتی ہے بلکل صحیح تو اسی کو capital receipt کہتے ہیں very good question number 10 identify revenue receipt of the government اب سرکار کے revenue receipt کون سے ہیں بلکل صحیح صحیح answer کیونکہ سرکار نے جو منافع کم آیا اپنے PSU سے اسی کو ہم کہتے ہیں revenue receipt very good تو اب جلدی سے بتاؤ 10 میں سے آپ کے کتنے number آئے 10 MCQ تو فٹا فٹ یوں ہو گئے چھٹ کیوں میں اب تو سب بچے champ ہو گئے 9 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 پہلی بار اتنا easy لگ رہا ہے بلکل دیکھ لو کتنا simple ہے کیونکہ یاد ہے ہمیں تو بہت بڑھ دس میں سے 10 تو MCQ صحیح ہو گئے اب آپ کے number کٹیں گے تو میں ایک بار پھر بتا ہوں reason assertion کے question کیسے کرنے آپ assertion پڑھنا ہے پہلے دیکھو کہ true ہے false ہے پھر reason پڑھو because لگا کے پھر اگر آپ بلکل صحیح لگتا ہے بلکل apt لگتا to a option اگر لگتا ہے ki apt نہیں ہے to b option ہو جائے گا reason کا statement ہی false لگے to c option ہو جائے گا اور اگر assertion ہی غلط ہو گیا شروع میں تو d option ہو جائے گا تو اپنے آپ سوچ سوچ کرنا دیکھتے ہیں اب پتا چلے گا کون بچہ ہے ہو شیار چلو تو question 11 economy is driven to the state of recession and massive layoff because because لگا کے پڑھنا because high cost of living reduces aggregate effective demand and which retards the inducement to invest کہہ رہے کہ economy recession کے state میں ہے ایسا سمجھو اس بات کو کہ economy recession کے state میں ہے recession کا state ملضب کہ لوگ خرید نہ چاہتے کچھ خرچہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ massive layoff لوگوں کی نوکری جا رہی ہیں کیونکہ high cost of living reduces the aggregate effective demand کیونکہ رہا تھا پوری طرح سے کیونکہ ایسا ہی ہوگا یا ایسا ہی ہوتا ہے option A جو ہے صحیح answer چلو اس کے بعد question number 12 central government offers loan to the state government and union territories to cope up with their financial requirement ٹھیک ہے تو یہ بات تو ایسے بلکل true ہو گئی because کہ central government loan دیتی ہے state government کو ان کی financial requirement کو cope up کرنے کے لئے because loans offered to others are assets of the government کہ رہا ہے loan جو offer کرتی ہے government دوسروں کو وہ سرکار کے لئے asset ہے very good بچے تو بڑے خوشیار ہیں very good تو statement تو دونوں true ہیں لیکن کوئی sense نہیں بنا statement to دونوں true ہیں میرا نام پر آگ گپتا ہے true میں سبھ apple کھایا true لیکن کوئی sense نہیں ہے کی میرا نام پر آگ گپتا ہے کیونکہ سبھے میں apple کھایا کوئی sense نہیں بن بن بنا رہ تو statement دونوں سہی ہیں لیکن کوئی sense نہیں بن رہ very good اس کے بات بلکل صحیح ہے پھر پڑھو because کیونکہ because the government tries to achieve a state of economic stability لانا چاہتی ہے perfect very good تو پوری طرح سے sense بھی بن رہ ہے اور پوری طرح سے مطلب بلکل ٹھیک بھی لگ رہ ہے کہیں کوئی دکت پریشانی نہیں لگ رہ perfect answer صحیح a 14 آپ کا homework اس کے بعد 15 assertion the government of india is undertaking disinvestment by selling its shares in the maruti yudhyo تو کہہ رہے سرکار جو ہے وہ disinvestment کر رہی ہے چلو ٹھیک ہے کر رہی ہے reason because کیوں کی کر رہی ہے disinvestment because it is a revenue receipt of سرکار oh my god very good تو بچے ہوشیار ہو گئے ہیں اب تو کوئی ڈر والی بات ہی نہیں ہے تو بچوں نے صحیح بیجا کہ reason statement ہی false ہو گیا کیونکہ disinvestment سرکار کی revenue receipt نہیں ہے capital receipt ہے تو reason کا statement ہی false ہو گیا اور جیسی reason false ہو جائے تو automatically ایک ہی option بچا جو آپ صحیح چن سکتے وہ ہے c کیونکہ باقی سب میں reason true ہوتا ہے تو جیسی reason false ملے آنک میچ کے c option لگا دینا کوئی tension نہیں چلو اس کے بعد question number 16 assertion as a matter of convention all the grants given by the center to the state government are treated as revenue expenditure کہہ رہے جو بھی grants central government دیتی ہے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تک to true ہے because کیونکہ because even though such grants may result in the creation of asset they continue to be classified as revenue expenditure کہہ رہے کہ ویسے چاہیں اس سے asset ہی کیونہ بن رہا ہو لیکن ہم اس کو revenue expenditure کی طرح treat کرتے ہیں ہم صحیح تو کہہ رہا ہے ہم اس کو revenue expenditure کی طرح ہی treat کرتے ہیں they continue to be classified as revenue expenditure تو جب ہم grant دیتے ہیں تو کہہ رہا ہے اس سے چاہیں asset ہی create کیونہ ہو لیکن ہم اس کو revenue expenditure ہی treat کرتے ہیں تو صحیح تو کہہ رہا ہے اس میں غلط کیا کہہ رہا ہے صحیح تو کہہ رہا ہے اگر central سرکار نے central government نے پہلے چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں central سرکار نے advance دیا grant دیا مطلب ایسا سمجھ لو 2 روپے تو کیا جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہو جب آپ کسی کو grant دیتے ہو تو ویسے تو asset create ہو جاتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ جی کہ آپ کسی کو جب loan دیتے ہو آپ کسی کو اگر advance دیتے ہو آپ کسی کو grant دیتے ہو تو asset create ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر accounting تو کرنی رہے یہ government budget accounting تو کرنی رہے منچ تو ہے نہیں لیکن پھر بھی option بچے گا یعنی D کیونکہ assertion ہی غلط ہے ہم repayment of loan کرتے ہیں تو capital expenditure کا example ہم نے سیکھ لیا چلو 21 assertion کہہ رہا ہے loans by the government جو سرکار loan دیتی ہے are a liability that is to be paid back وہ paid back کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا وہ reason دے رہا ہے because these are revenue receipts of the government کیونکہ یہ سرکار کے revenue receipts ہیں okay very good تو basically assertion ہی غلط ہو گیا تو loans by the government سرکار جو loans دیتی ہے وہ سرکار کے لیے liability thوڑی نہ ہے وہ سرکار کے لیے کیا ہے asset ہوتا ہے تو اس نے جب assertion ہی غلط دے دیا تو پھر تو اب ہمیں آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تو یعنی کی d option is the right answer to true true ہوگی بات ویسے to ہے direct tax ہوتا ہے اور اس کا reason دے رہا ہے because the real burden of progressive tax is more on the poor less on rich یہ تو صحیح سب بچوں کا very good تو یہ statement تو اس نے بالکل ہی غلط دے رکھ ہے یعنی الٹا دے رکھ ہے تو صحیح answer ہو گیا option c صحیح اس کے بعد question number 24 اور کر کے دیکھ لیتے ہیں assertion development expenditure relates to the growth and development activities of the government حالان development خرچے ہمارے course اور activities سے related ہوتے ہیں ٹھیک بات صحیح reason کہہ because کیوں کی this also includes interest on loan collection of taxes etc کہہ اس میں loan بغیرہ کا interest اور tax جو collect کرتے ہیں وہ بھی آ جائے گا تو ٹھیک ہے صحیح یعنی option c بلکل صحیح بہجا بچوں نے یعنی یہ statement تو غلط ہے بلکل صحیح तहुद بڑھی उसके بعد 25 آپ کا homework ہو جائے گا 26 assertion the annual financial statements prepared by the central government for the country as a whole are called the budget of central government صحیح ہے کیونکہ ہم نے starting میں پڑھا تھا central government کا جو statement ہوتا ہے وہ ہی ایک طرح سے ملل دیش کا annual financial statement ہوتا ہے اس کو ہم budget کہتے ہیں اور reason کہ رہا ہے central government is required to present this budget every year in the state legislative assembly تو یہ line لکھتے ہی بات غلط ہو گئی بھائی کیندر سرکار اپنا budget کوئی راج assembly میں تھوڑی نہ پیش کرے گی تو یہ بات لکھتے ہی answer بن گیا c چلو بہت بڑی صحیح بچو گا اس کے بعد 27 27 بتاؤ بچو اب assertion کہہ fines are an important source of revenue for the government تو بس یہی پہ بات یہی غلط ہو گئی fines کوئی fines سرکار کا کوئی main source تھوڑی نہیں revenue گا tax ہے tax ہوتا تو main source ہوتا تو revenue کا main source تھوڑی نہیں fines tax ہوتا تو صحیح answer ہوتا تو assertion ہی غلط ہو گیا شروع میں تو بلکل صحیح بیجا بچو نے بھی یعنی option number D بہت ہی بڑی اس کے بات چلو 28 اور دیکھ لیت ایک بار 28 میں کہہ رہا money received through disinvestment is treated as capital receipt ہمیں disinvestment سے جو پیسہ ملتا ہے وہ capital receipt ہوتا ہے بلکل true reason because it does not create یا it does not cause reduction in assets of the government very good تو یعنی کی یہ statement جو ہے یہ false دے رکھی ہے disinvestment سے تو بلکی asset میں reduction ہو جاتا ہے very good چلو اس کے بات 29 29 9 assertion کہہ رہے the government does not make revenues out of asset کہہ رہے سرکار کو asset سے revenue نہیں ہوتا ہے بس اب تو آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسا تو غلط ہے سرکار کو تو asset سے بھی revenue ہوتا ہے بلکل صحیح تو صحیح بھیجا بچوں نے یعنی option d perfect اس کے بعد question number 30 اگلا assertion a shopkeeper pays sales tax to the government تکاندار جو ہے وہ sales tax دیتا ہے سرکار کو بلکل صحیح بات ہے ہے نا دیتا ہی indirect tax ہے اور اس کا reason دے رہا because the burden of sales tax cannot be shifted to other تو sales tax کا burden کہہ shift نہیں ہو سکتا تو یہ بات تو اس نے غلط کہہ دی کیونکہ sales tax کا burden تو بلکی consumer پر shift ہو جاتا ہے دکاندار تو ہم پہ shift کر دیتا ہے اس کا burden تو یہ بات تو اس نے غلط کہہ دی یعنی reason غلط ہے تو very good صحیح answer دیا بچھے نیلی option c چلو اس کے بعد 31 آپ کا homework ہو جائے 32 یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو assertion کہہ رہا ہے it is for the future generations to repay loans as well as the mounting interest there on تو بلکل صحیح بات ہے بھائی بھوش کی future generation ہے اب اسی کو repay loan کرنا پڑے گا یا بڑھتا ہو interest دینا پڑے گا ہم نے تو آج loan لے لیا سرکار نے تو پھر اس کا reason کہہ رہا ہے because کیوں کی lesser borrowing greater the bottleneck and hurdle for the future generation to plan for their growth and development کہہ رہا کیونکہ borrowing کم ہے تو اس سے future generations پر زیادہ hurdles آئیں گے بچے تو خوش آر ہو گئے very good صحیح آنسر بھیجا تو یہ false ہے کیونکہ lesser borrowing تو ہو نہیں چیئے بلکہ higher borrowing بولے گا تب وہ بات صحیح بنتی lesser borrowing سے تھوڑی نہ کوئی future generation میں hurdle ہوگا تو اس کا مطلب reason false تھا بالکل صحیح اس کے بعد 33 آپ کا homework ہو جائے گا 34 assertion کہہ رہا ہے scholarships are treated as capital expenditure تو scholarship جو ہے وہ ہمارے لئے کہہ رہا ہے سرکار کا capital expenditure ہے بس تو یہ بات یہ ہی پہ غلط ہو گئی very good بہت ہی بڑھ بڑھ یا تو اس کا مطلب answer ہو گیا d perfect صحیح بھیجا very good بچوں نے 35 آپ homework میں کر سکتے ہو چلو اب کرتے ہیں کچھ the following number 36 اب match the following کریں گے تو سب سے پہلے اے کا match بتانا ہے آپ کو یعنی profit earned by public sector public sector نے profit earn کرا تو کس match کریں جی very good revenue receipt صحیح جواب اس کے بعد number 2 borrowings سرکار نے public سے borrow کر لیا تو borrow کس match ہو جائے گا very good capital receipt سے match ہو جائے گا perfect اس کے بعد c wages paid سرکار نے wages pay کرے تو کون سا خرچہ very good revenue expenditure بس پھر last construction automatically capital expenditure بہت بڑی شاہب باش اس کے bar 38 38 آؤ ایک اور دیکھتے ہیں objectives والا match the following to gdp growth gdp growth بتاؤ کس سے صحیح match کرے gdp کی growth سوچو سوچو بھئی gdp کی growth کس سے match کرے گی آؤ چلو چھوڑ دو مانلو ہمیں نہیں آتا تو exam کی trick سیکھ لیتے چھوڑ دیتے اگلے پہ بڑھتے balanced regional growth ہر region کی growth balanced ہو یہ کس سے match کرے گا yes third سے ہے نا کیونکہ ہر region کی growth ہو گئی c economic stability یہ کس match کرے گا ہم نے objective میں revise کرا economic stability ہا very good inflation deflation نہیں ہو نا چاہیے صحیح اس کے بعد redistribution of income یہ کس سے match کرے گا income کا redistribution ہو بید بھاو کم ہو تو یہ کس سے match کرے گا very good one سے match کرے تو automatically آپ کو پہلا نہیں آتا تھا تو GDP growth کس match ہو گیا زیادہ investment ہو infrastructure کے اندر تو GDP grow ہو جائے گا تو exam میں کسی match the falling میں پھنج جاؤ تو تکا مت مار پہلے اگلے پہ آ جانا کئی بار elimination سے idea ہو جاتا 39 آپ homework میں کر لوگے اس کے بعد 40 جنہیں definition یاد نہیں ہوتی ان alaik وں کے لئے تو 40 match the falling بتاؤ جی revenue receipt کس سے match کریں گے تو revenue receipt کس سے match کریں گے revenue receipt rr کیا ہوتا ہے جو neither create liability nor reduce asset تو کس سے match ہو گیا not create liability سے 4 صحیح اس کے بعد revenue expenditure revenue expenditure neither create asset nor reduce liability تو کس match ہو گیا جی number 3 سے very good capital receipt creates liability or reduce asset تو کس match ہو گیا number 2 سے create liability very good صحیح اور last والا تو automatically 1 سے ہو گیا چلو صحیح تو یہ simple ہو چلو 41 میں homework میں دے دیتا ہوں آپ کو اپنے آپ کر لوگ simple ہے 42 میں homework میں دے دیتا ہوں آپ کو اس کے بات چلو 43 ایسی کر لیتے ہالانکہ planned اور non planned expenditure ہمارے course کا part نہیں ہے بھر 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 سوال میں ایسی تککے مار لیتے دیکھ لیتے کیا ہم کر پائیں گے تو match the following کریں plan expenditure plan یا یہ چھوڑ دو چلو plan چھوڑ دو مال لوں ہمیں نہیں آتا revenue expenditure بتاؤ revenue expenditure مال لوں ہمیں plan کے بارے میں نہیں آتا exam میں نیا question آگیا اب کیا کریں revenue expenditure very good تو یہ تو ہمیں پتا ہے salary سرکار کا revenue خرچہ اس کے بعد capital expenditure capital expenditure کو کس سے match کریں capital expenditure یہ بھی ہم نے پڑھا تھا building خرید لی roads construct کر دی خرچہ کر دیا construction کر لی ہے نا تو capital expenditure construction of hospital by government ہاں non plan non plan جس کی تیاری نہیں ہے plan نہیں حالانگی میں پھر سے بتا ہوں planned اور non planned آپ کے slabers کا part نہیں ہے پھر بھی ایسی سوال میں تو کر رہے ہاں ہے نا emergency وغیرہ بس تو جو بچ گیا اس کو plan میں automatically match کر دیں گے وہ سرکار نے plan کر رکھا ہے ہاں چھلو اس کے بعد 44 simple آپ کا homework اس کے بعد 45 چھلو فٹا فٹ سے last match the following یہ بتا دو a balanced budget پڑھو انگریز کس match کرے balanced budget کی تو balance budget کا کیا پڑھاتا جس میں کیا ہوتا ہے very good دونوں برابر ہوتے ہیں صحیح four perfect اس اس کے بعد بھئی surplus budget کس میں انگریز match کرے گی surplus budget کی very good صحیح جس میں ہمارے خرچے ہیں کم اور receipt ہے زیادہ صحیح سرکار سرکار کی borrowings کی need کو دکھا رہا ہوتا ہے چلو بہت ہی بڑی تو مزے آگئے بچوں مزے آگئے بہت ہی بڑی سری fiscal deficit perfect answer چلو 50 اتھ آپ homework میں کر لیں تو دیکھو سارے question ہو گئے مطلب once and for all basically جس میں دیکھ لو ساری variety government budget کی cover ہو گئی government budget کا meaning government objectives کہیں نہ کہیں government budget components کی پریبھا شائیں MCQ کے form میں match the following کے form میں اور تینوں طرح کے deficits ہوتے گورنمنٹ budget کے وہ آگئے یا تو formula کے form میں یا کسی بھی چھوٹے se numerical کے form میں ٹھیک